اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل میڈی ایلتھ انٹرپائزز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفان آج کی اس ویڈیو میں ہم نیبلائزیشن کے بارے میں جو ہے ڈسکس کریں گے کہ نیبلائزیشن کی کٹ ہم نے کیسے انسٹال کرنی ہے نیبلائزیشن کے لیے کون کون سے جو ریسپیریٹری سولیشن استعمال ہوتے ہیں اگر بچہ ہے تو اس کے لیے کونوں کتنا سولیشن یوز کرنا چاہیے اور اگر بڑا ہے تو کتنا سولیشن یوز کرنا چاہیے اگر اکیوٹ کنڈیشن ہے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے سانس کی بہت زیادہ پرابلم ہے تو ہمیں کتنا سولیشن یوز کرنا چاہیے اور کتنے ٹائم تک جو ہے وہ ہم اس میں نیبلائز کر سکتے ہیں کتنے سولیشن کے ساتھ اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس سولیشن کے زیادہ پرابلم جو ہے وقاس کر سکتے ہیں اور کون سا سولیشن ہمیں کس کنڈیشن میں استعمال کرنا چاہیے یا کس کنڈیشن میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانچیں گے کہ ہمیں نارمن سلائن کا ہی استعمال کیوں کرنا چاہیے ہم ڈیجنل وارٹر کیوں نہیں استعمال کرتے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف انشاءاللہ تو ویورس یہ نارمن سلائن ہے ہم اس کو انیس یا نارمن سلائن کہتے ہیں اگر اس کے جنیرک نیم کو یا فارمولے کو دیکھیں تو اس میں 0.9% سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کے جو ہے موسٹلی جو ہے انجیکشن ڈائلیوٹ کرنے کے لیے یا آپ کے کسی بھی سولیشن کو سالونٹ بنانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو اسی طرح ہی یہ نیبلائیزیشن کے لیے بھی جو ہے اس اے ڈائلیوٹ کام آتا ہے اس اے ڈائلیوٹ ہم اس کو یوز کرتے ہیں ویورس موسٹلی جو بچے انڈر ٹوئیئرز کے ایج کے ہوتے ہیں ان میں جو ہے سانس کی دکت کا پرابلم یہ چل رہا ہوتا ہے ان کی ناک بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ پرابلم کیریئٹ ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں نیبلائیزر ہے تو اس کو آپ ون سی سی نارمل سیلائن آپ نے فیل کرنا ہے ون سی سی نارمل سیلائن کو آپ فیل کر کے آپ نے نیبلائز کر دینا ہے تو ہم اس کا بھی طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ ون سی سی یہ کتنا بنتا ہے ون سی سی کو یوز کرنے کے لیے آپ نے سرینج کو جو ہے وہ اوپن کرنا ہے سرینج کی نیڈل کو آپ نے فکس کر دینا ہے ویوز کرنے کے لیے اگر اس کو ہم ہاف تک لے کے جائیں تو ہاف سی سی بن جائے گا تو یہ ون سی سی ہے یہ ٹو سی سی ہے یہ تھری سی سی ہے یہ فور سی سی ہے یہ فائف سی سی ہے یہ ٹوٹل فائف سی سی کی سرینج ہے تو ہم نے اس کو ون سی سی تک جو ہے وہ فیل کرنا ہوگا تو ہم اس کو فیل کرنے کے لیے جس جو ہے اس میں نیڈل کراس کریں گے اس کے ربئر ٹیوب سے اور اس میں ون سی سی ہم یہ فیل کر لیں گے تو ویورس اس میں آپ نے یہ فیل کر دینا ہے اور آپ نے نیبلائزر کے کٹ میں جو ہے ہم نے استعمال کرنا ہے ویورس اسی طرح ہی اگر آپ کا پیشنٹ ینگ ایج میں یا اولڈر ایج میں ایڈلٹ ہے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کا ہے سموکنگ کرتے ہوئے یا آپ کے زیادہ کچھ پرابلمز کی وجہ سے کچھ چسٹ انفیکشن کی وجہ سے نمونیا کی وجہ سے یا کسی اور انفیکشن کی وجہ سے جو ہے پھپڑوں کی نالیاں تنگ ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ جو ہے اگر سانس نہ آ رہی ہو تو آپ نارمنس لائن سے نیبلائز کر سکتے ہیں اگر نارمنس لائن یا اس سے فرق نہیں پڑ رہا تو پھر آپ دوسرے سولیشن جو ہے جیسا کہ وینٹولین سولیشن ہے ایٹم نیبل ہے اور کلینل نیبل ہے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں میں بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں اگر اس کو استعمال کرنا ہے نارمنس لائن کو تو آپ نے اس کا جو ہے سولیشن وہ 2 ایمیل لینا ہے یعنی 2 سی سی لینا ہے اس 2 سی سی لے کے آپ نے اس کو فیل کر دینا ہے اور نیبلائزر پورٹ میں ڈال کے نیبلائز کر سکتے ہیں نارمنس لائن کے بعد جو سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا سولیشن ہے وہ کا جو فارمولا ہے جنیرک نائم ہے وہ سالبوٹا مول ہے اگر اس کے ایم جی میں ہم دیکھیں تو اس کی ایم جی کے جو ہے ون ایمل جو ہے فائیو ایم جی ہوتی ہے اگر ہم بچوں میں اس کو استعمال کرائیں تو بچوں کے لیے یہ ون سی سی بہت ہے اور ٹو سی سی آپ نے اس کے ساتھ نارمل سیلائن جو ہے وہ ایڈ کرنی ہوتی ہے پھر آپ نے اس کے ساتھ نبلائز کرنا ہے اگر ہم بڑوں کی بات کریں ایٹین ایئر سے اول جو ہے یعنی جو بڑے ہیں تو ان کے لیے آپ نے جو ہے ٹو سی سی ونٹرلین سلیشن اور ٹو سی سی جو ہے وہ آپ نے تھری سی سی آپ نے نارمل سیلائن یوز کر لینا ہے اور اگر آپ کے بچے جو ہیں اگر آپ کا بچہ انڈر ون ایئر ہے ایک سال دو سال کا ہے تو آپ نے اس کا سلیشن جو ہے وہ زیرو پائنٹ فائیو ایمل یعنی کے ہاف سی سی یوز کرنا ہے اس سے زیادہ آپ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ ونٹرلین بہت زیادہ استعمال کریں گے اس ونٹرلین سلیشن کا آپ نے استعمال جو کرنا ہے ونٹرلین سلیشن کا استعمال جو ہے آپ نے وہ بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ ونٹرلین سلیشن کے استعمال سے دل کی دھڑکن دل کی جو رفتار ہے وہ ایک دم سے تیز ہو جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہے گھبراہت بہت زیادہ فیل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جس سے جو ہے پیشنٹ کی مزید تکلیف بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے وینٹولین سلوشن کا استعمال جو ہے وہ احتیاط سے کریں وینٹولین سلوشن کا استعمال جو ہے وہ بار بار نہیں کیا جاتا آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کریں گے وینٹولین سلوشن کے بعد یہ سلوشن آتا ہے آپ کا اپینیب اس کا فارمولا جو ہے وہ اپراٹروپیم ہے اور آپ نے اس کو اگر استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس کا بچوں میں اس کو ون سی سی اور بڑھوں کے لیے اس کا ٹو ایمل ٹو سی سی آپ کا اس کا رکائر ہوگا اور اس کا استعمال ہم کہاں بھی کرتے ہیں اس کا استعمال ہم جو ہے جو آپ کی فپڑوں کی نالیاں بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہیں ہم ان میں کرتے ہیں فپڑوں کی نالیوں میں بہت زیادہ سختی آگئی ہو تو ہم ان میں کرتے ہیں لیکن اس کا استعمال لازمی ہے کہ نارمس لائن سلوشن کے ساتھ کیا جائے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈیجنل وارٹر کیون استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے پھپڑوں کے اندر خوشکی پیدا کر دیتا ہے تو نارمس لائن جو ہے ایز اے سوڈیم بھی ہے تو اندر جو ہے وہ نمی جو ہے کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کے جو لنگس ہیں وہ آپ کے نرم پڑ جاتے ہیں اور آپ ان میں الاسٹیسٹی آ جاتی ہے اور آرام سے آپ ان کو سانس کے لیے بحال کر سکتے ہیں اپنیپ سلوشن کا استعمال جو ہے بچوں کے لیے 0.5 سی سی جو دو سال سے یا ایک سال کے بچے ہیں اور نارمس لائن 2 سی سی آپ اس میں ایڈ کر لیں اور آپ نے اس کو نیبلائزر کیٹ میں ڈال دینا ہے اور آپ نے اس کو چلا دینا ہے اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو اپنیپ سلوشن کا استعمال اپنیپ سلوشن 2 ایمل آپ کو رکوائر ہوتا ہے 2 ایمل آپ نے فیل کر کے ساتھ نارمس لائن تقریبا 3 سی سی آپ نے ایڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ نیبلائزر کرنا ہے اگر ہم اس کا ڈیوریشن کی بات کریں تو ڈیوریشن میں آپ ہر چار سے چھ گھنٹے بعد آپ اس کی نیبلائزر کر سکتے ہیں اگر پیشنٹ کو بہت زیادہ تکلیف ہو تو آپ نے چھ بار آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں ادروائز تین بار اس کا استعمال بہت ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پر کہ کنڈیشن کتنی سیویر ہے کنڈیشن کتنی خراب ہے کنڈیشن کتنی جو ہے ورس ہے اسی کی وجہ سے اس کا استعمال جو ہے بڑھتا جاتا ہے اگر اس کا کنڈیشن بہتر ہوتی جا رہی ہے تو اس کا استعمال بھی کم ہوتا جائے گا یہ کلینل سوشل سولیشن ہے کلینل سوشل سولیشن جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں برونکو سپازم میں برونکو ڈیلیشن کرنے کے لیے جو نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں یا نمونیا کے پیشنٹ یا ایسے پیشنٹ جن کی نالیاں بہت زیادہ تنگ ہو گئی ہیں یا ایسے پیشنٹ جو بہت زیادہ سموکنگ کر کر کے جو ہے ان کی فپڑوں کی نالیاں بہت زیادہ جو ہے وہ ہارڈننگ ہو گئی ہیں سختی آ گئی ہے ان میں تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا ہے سی او پی ڈی سپیشل جو کرانک ابسٹرکٹیو پلمانڈری ڈیزیز کے پیشنٹ ہے ان کا استعمال جو ہے اس چیز کے لیے بہت زبردہ سے کیونکہ یہ ایسے اسٹرائیٹ آ کام کرتا ہے کارٹی کو اسٹرائیٹ ڈرگ ہے یہ اور اگر ہم اس کا استعمال دیکھیں تو ایک ایمپیول یہ ایک ایمپیول جو ہے وہ ٹو سی سی یا ٹو ایمل کا ہوتا ہے اور اس ٹو ایمل کو جو ہے وہ ہم نے ایڈال ڈوز کے لیے ایڈال ڈوز کے لیے ہم نے استعمال کرانا ہوتا ہے ٹو ایمل اور بچوں کے لیے اس کا استعمال اگر بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہوگا جیسے ٹو ایئر ون ایئر کا بچہ ہے تو ون تھرڈ آپ اس کو کلینل نیبیول استعمال کریں گے اور ساتھ ہی اس کو نارمس لائن کے ساتھ ڈیلیوٹ کر کے آپ نے نیبلائز کرنا ہے اگر آپ کا ایڈالٹ ہے تو فول اگر آپ کا بچہ دس بارہ سال کی عمر کا ہے تو پھر آپ نے اس کا ہاف جو ہے وہ سولیشن استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ دن میں تین سے چار بار جو ہے استعمال کر سکتے ہیں ایسے پیشنٹ جو کرانی ابسٹرکٹیو پلمانری ڈیزیز کے یا ایسے پیشنٹ جو کرونا سے متاثر ہیں یا جن کے سانس کی پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہے یا ایسے پیشنٹ جو پوسٹ سرجری پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی اور کارامت چیز ہے آپ نیبلائزیشن ساتھ ساتھ کرتے رہیں لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ نارمس لائن کے ساتھ ہی کریں کیونکہ نارمس لائن ایسے سالونٹ جو ہے وہ اچھی طرح کام کرتا ہے اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نیبلائزیشن کیٹ کے بارے میں بات کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تا آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل چکے